رات اسلام آباد لرز رہا تھا کامپ رہا تھا ایک بھونچال تھا ایک قیوس تھا اسلام آباد میں رات بھر سننے میں ہی آ رہا ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ پی ٹی ایم اور یعنی کہ پشتون تحفظ موومنٹ ان کے ورکرز ان کے لوگ ان کے میمبرز ان کے سپورٹرز اور پولس اور رینجرز کے بیچ اتنی شدید جنگ ہوئی ہے کہ اسلام آباد رات پر میدان جنگ بنا رہا اسلام آباد کے اندر ہزاروں لوگ موجود تھے سڑکوں پہ پولس اور وہ لوگ آمنے سامنے تھے شیلنگ ہو رہی تھی لاٹی چارج ہو رہا تھا گرفتاریاں ہو رہی تھی مار دھار جا رہی تھی شیلنی ایک الٹی میٹم بھی ایشو کیا ہے اگر آپ کی نظر سے وہ گزرا ہے کہ نبی دن کے اندر میں چاہتی ہوں کہ اس ناری کا جواب جی ایچ کیوں تک سنا جائے یہ جو درشت کرتی ہے دھمکی دی کہ بنگالیوں نے آپ کو آپ کی بینٹ اتارے پی ہم آپ کی خال اتار دیں گے یہ دھمکی اسلام آباد میں دی گئی راور پنٹی کے پڑوس میں دی گئی اور پاکستانی آرمی اس پر کوئی ایکشن نہیں لے بھائی سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ہندوستان ایسا ہے کہ جو مطلب ہے وہ کرے کشمیر میں جو جس قسم کے بی ایل اے اور اور قسم کے ٹیرریڈس کو وہ فائنانس کر کے پاکستان بھیجے فرام افغانستان ہماری پشتون بھائیوں کو روکا جا رہے جیسے کہ آپ پیشت کرتے ہیں اس بار تو انہوں نے ہماری فوج کے خلاف نارے بھی لگا دی ہے جب یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ڈینٹسٹ کا ہی کلینک رہے گیا ہے جہاں جا کے کوئی موک کھول سکتا ہے یا کچھ بول سکتا ہے دوستو بی اے لے پہلے چین اور پاکستان شینہ کے خلاف تھی لیکن اب اس کے ساتھ پستون تحفوز مومنٹ اور ٹی ٹی پی بھی مل دیا ہے اور ان تینوں نے ایک ساتھ پاکستان اور چین کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر چینی ساٹھ دنوں کے اندر بلوچستان کھالی کر کے نہیں جاتے ہے تو پرینہ بھگتنے کے لیے پورا پاکستان تیار رہے اور اس دھمکی کے چلتے پاکستان اور چین کا سو بلین ڈالر کا سی پیک پروجیکٹ پانی میں ڈوپنے جا رہا ہے تو چلیے اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں لیکن رات اسلام آباد لرز رہا تھا کام پر رہا تھا ایک بھونچال تھا ایک قیوس سا اسلام آباد کے اندر ہزاروں لوگ موجود تھے سڑکوں پر پلس اور وہ لوگ آمنے سامنے تھے شیلنگ ہو رہی تھی لاتھی چارج ہو رہا تھا گرفتاریاں ہو رہی تھی مار دھار جا رہی تھی آپ کا در الحکومت جو ہے وہ کل رات سکون کی نیند نہیں سویا کل رات بہت بڑے پیوانے پہ حلہ بولا گیا ہے اور میں اگر میں بات کر رہا ہوں چند سو کی بات نہیں کر رہا میں ہزاروں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اسلام آباد کی سڑکوں پر موجود تھے ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو مگر اگر یہ جرنیب نہ آئین مانتے ہیں نہ اسلام مانتے ہیں نہ یوائیات مانتے ہیں صرف بدمہ شمانتے ہیں ہم دیرہ ہمارے پہتونوں کا تاریخ سنو یہ بدمہ سے کہاں کیا حال بناتے ہیں بانگالیوں نے بانگالیوں نے ہم کے پتھنوں نکالے کے اگر بختوں نے ایک تو نارے لگے یہ جو تحشت کر دی ہے اس کے پیچھے بڑھ دی ہے ساتھ میں پشتون تفس مونوے نے بانگالیوں نے آپ کو آپ کی پینٹ اتاریں گے ہم آپ کی خال اتاریں گے یہ بانگالیوں نے اسلام آباد میں دی گئی روالپنٹی کے پڑوس میں دی گئی اور پاکستانی آرمی اس پر کوئی ایکشن نہیں لے کیا ہے پشتونوں کی کہانی اور کیا پشتون سیریس ہیں پاکستان کے آدمی جو ہے وہ پاکستان کی دو نیشن تیوری کے آئیڈیولوجی کو جندہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ اس کو فیس کر رہے ہیں کہ بھائی اب یہ اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں لوگوں کو اور اس میں یہ جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے وہ ایک پارٹ بلے کر رہا ہے اور جو منجور پشتین ہے ان کے لیڈر وہ ایک بہت طاقتور سخصیات کے روپ میں اوبرے ہیں اچھا اس مومنٹ کو اگر آپ نوٹیس کیجئے تو اس میں شیرین مجاری کی بیٹی عمرانہ مجاری جو ہیں وہ بھی تھی یا ہیمان مجاری مجاری صاحبہ جو کی عمران کھان کی بہت سمجھ دیجئے اہم منسٹر ہوا کرتی ہیمان رائٹس کی تو پاکستان آرمی is not on the same place with the other nationalities پاکستان کے constitution میں بہت پرابلم ہے اور اس کا میں لائسٹ ایک سنٹیس ہو دوں دادا اگر آپ دیکھئے آج سے کچھ دن پہلے تالیبان کا ایک statement آیا ہے کہ اسلامی شریعہ میں democracy کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بھارت کے مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے جو democracy میں رہ کے شریعہ law کی مانگ کر رہے ہیں وہ بیسکلی ایک سمجھ دیجئے کہ non-islamic بات کر رہے ہیں اگر آپ ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں جو اسلامی نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کے democratic institution اور democratic laws سے ہی کوئی ورن ہونا پڑے گا شریعہ law کی demand کتانی ہو جاتی ہے بکاوز کہ پھر آپ یہ بھی کہیں کہ ہم democracy میں بھی رہیں گے تو پھر آپ اسلامی law کو اپنے آپ الانگھن کر دیتے ہیں تو اس لیے جو میں بار بار کہتا تھا کہ یا تو آپ اسلامی ہو سکتے یا تو آپ republic democracy ہو سکتے and my statement has now been confirmed by the taliban مولانا and muktis کہ اسلام میں شریعہ میں کسی بھی طریقے کہ democracy کی کوئی جگہ نہیں ہے ابھی کوئی اگر اب وہ کون ہے وہ ممبئی والا وہ جو کہتا ہے کہ ہم تو ہمارے اسلام میں جو ہے وند ماترم کہنا بنایا ہے تو آپ کے اسلام کے حساب سے آپ کو MLA نہیں رہنا چاہیے پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے اچانک سے ملکل خاموش ہو گئی تھی مزور پشتین علی وزیر لوگ خاموش ہو گئے تھے آپ نے نوٹ کی اچانک سے اٹھے ہیں ہزاروں کا مجمع یا لاکھ کے قریب تو ہوں گے لوگ یہ اٹھ کے آکے اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا missing persons کے حوالے سے وہ لوگ جو غائب ہو چکے ہیں ان کے اپنے لوگ ان کے دعویے غائب ہو چکے ہوئے ہیں انہوں نے دھرنا دیا مزور پشتین کی ایک ہسٹری رہی ہے علی وزیر کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ یہ establishment اور ان کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں forces کے خلاف بات کرتے ہیں اللہ جناب انہوں نے دھرنا دے دیا علاقے وہاں پہ انہوں نے اتجاج کیا اور اس وقت جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک جنگ کا سما جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہ مختلف ویڈیوز چل رہی ہیں اس وقت مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک جنگ کا سما ہے جو کہ اسلام آباد نے پوری رات دیکھنے کو ملا اسلام آباد جو ہے وہ وہاں پہ گرفتاریاں ان کو گرفتار کیا گیا بڑے پیوانے پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں پولیس نے لاتی چارج کیا کو گرفتار کیا لیکن سوال یہاں پر یہ ہے all of a sudden پی ٹی ایم کہاں سے آ گئی اس سیاسی مذہر نامے میں پھر جلسہ بھی کیا پی ٹی آئے کو جلسے کی اجازت نہیں ہے پی ٹی آئے کو اپنے لیڈر کی گرفتار ہونے کے بعد احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے پی ٹی ایم کو جو کہ ایک establishment مخالف جماعت ہے اس سے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے یہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے جمہوریت کی بات نہیں کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں election کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جناب ہمیں ہمارے حقوق دیا جائے ٹھیک ہے ان کی بات سننی چاہیے لیکن all of a sudden یہ کہاں سے آ گئے ہیں میں وہ یہ ارز کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ریلی نکالے مجھ جلسہ کریں ان کو capital کے اندر آپ نے اجازت دی انہوں نے جلسہ کیا اور جلسہ کرنے کے بعد پولیس کے ساتھ آپ نے ان کی مدھوڑ کروا دی یہ کیا ہے یہ سمجھ سے بالہ تر چیزیں کہ یہ کیا ہے دراصل دوستو آجادی کے پہلے ہی بلوچستان ایک الگ دیش کے روپ میں گوشت کر دیا گیا تھا اور بلوچستان کا راز دودھ بھی پاکستان میں بحال ہو گیا تھا لیکن جب پاکستان بھارت سے الگ ہوا تو پاکستان کے تتکلین پرائم منیسٹر محمد علی جینا نے جبردستی بلوچستان کو اپنے اندر شامل کر لیا حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سمجھ بلوچستان کے لوگ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے تھے وہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے تھے لیکن دوستو 75 سال بعد بھی بلوچستان کے لوگ پاکستان سے آجاد ہونے کی مانگ اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے اتھیار بند دستہ بی ایل اے بھی بنا لیا ہے وہیں پاکستان چین کے ساتھ مل کر بلوچستان کے اندر اپنا سی پیک پروجیکٹ بنا رہا ہے کیونکہ گوارڈر پاڈ بھی بلوچستان کے اندر آتا ہے اب بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان اور چین کے لوگوں کے اتیار سار سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے سنگٹن کو اور مجبوط کرتے ہوئے ان دونوں کو 60 دنوں کی محولت دی ہے اور کہا ہے کہ بلوچستان کو کھالی کر دیا جائے ورنہ پاکستان اس کے گمبیر پرنام بھگتنے کے لئے تیار رہے تو دوستو اسی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو پسند ہے یا ہوتا ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور سے